تو پتی پتنی کے پریم کا پرتی کروچوت کا پرو دیش بھر میں منع جا رہا ہے سردار شہر میں بھی اس پرو کو لے کر اُڈلاس ہے اس دن ورد کے ذات کہانی سننے کا بھی خاص مہتو ہے کیا ہوتی ہے کروچوت کی کہانی سواغنیوں کا سب سے بڑا برت اور جس میلاؤں کو جسے سال برکہن جا رہتا ہے وہ آج کروچوت کا برت ہے میلائیں صبح اس سے ہی کروچوت کی تیاریوں میں لگی ہوئی یہ کچھ میلائیں ہمارے ساتھ میں سے بات کرتے ہیں میڈم کروچوت کا جو آج برت ہے کتا مہتو رکھتے ہیں میلاؤں کے لئے کروچوت کا برت ہمارے لئے بہت مہتو رکھتا ہے اس دن سوی سواغنے صبح اٹھ کر کے اپنے نیورت کام سے نیورت ہو کر کے اچھے اچھے وستر پہنتی ہیں گہنے پہنتی ہیں اور سب کہانی اس کی کہانی سنتے ہیں کروچوت کے برت کی کہانی سنتے ہیں اس کے بعد جو کلس رکھتے ہیں اس کو ہم رات کو چندرمہ دیکھ کے ہی ارد دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پتی ہمیں پانی پلاتے ہیں ہمارا برت توڑتے ہیں اس کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہمارا برت پورا ہو جاتا ہے اور یہ ایک ساتھ بھائیوں کی بہن تھی اس کے اوپر یہ کہانی لکھی گئی ہے ورت ہے آج کتنی خوشی آپ کو مجھے اس ورت کی بہت خوشی ہے کیونکہ میں پورے ایک سال سے اس ورت کا انتجار کرتی ہوں اور میرے پتی کی لمبی عمر کے لئے میں اس ورت کا انتجار کرتی ہوں پتی کی لمبی عمر کے لیے ورت کا انزار سال بر میلاؤں کو رہتا ہے میلائیں بھی اس ورت کو بڑے چاہو سے مناتی ہے اور سال بر اس کا انزار کرنے کے بعد یہ ورت آتا ہے تو میلائیں خوشی خوشی اس ورت کو مناتی ہے سردار سیر سے فرشٹ انڈیا گے لیے گجینر سنگھ آگے بڑھ دیں کسٹم کی سترکتہ کے باوجود سانگا